بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بلغ العلا بکمالہی شفت دجا بجمالہی حسنت جمع و قصالہی صلو علیہ وآلہی کروں تیرے نام پہ جان فدا نبسے کے جان دو جہان فدا دو جہان سے بے نہیں جی بھرات کروں کیا کروڑوں جہانے جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ ترود پاک پھر لیجئے اللہم سلی علی زیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد معد مجید وآلہی وآصحابہی وآلہی 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 صلات وآلہی وآلہی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی وسلم لائد مبارک باد میرا کینے کمیٹی اور وہ سبی حضرات جنہوں نے شانہ بشانہ ممبران کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنی خون پسینے کی کمائی یا اس کے علاوہ جس طرح بھی دامیں درمیں خدمیں سخنیں جس طرح سے بھی حصہ لیا گئے اللہ رب العزت سبھی کو کربلا والوں کے فیضان سے معلوم فرمائے بڑا اچھا کلام اپنے بھائی فیضی صاحب سے سنا اور ان سے پہلے بھی دوسرے فیضی صاحب پہلے اندوستان میں آپ کے علاقے کا اور آپ کے زلے کا نام انچانے والے ہیں صرف اندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ناد کے ذریعے آپ کی پہچان کرانے والی شخصیت عالی جناب محترم ہمارے بڑے بھائی حبیب اللہ فیضی صاحب سے بھلا اللہ ان کے عمر میں بے پناہ برکتے عطا فرمائے اور ان کے بعد ہمارے بھائی عالی جناب محترم محمد علی فیضی صاحب سچ بتا دوں ممبر شریف پر یہ اللہ والوں کی جماعت جلوہ درہے یہ جنتی لوگ بیٹھے ہیں سب سے سب یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ آمین کہہ دے نا تو بڑے بڑے بگڑے وقت والوں کے نصیب سوار دے دیں یہ وہ جماعت بیٹھی ہے یہ محض جذبے کی بنیاد سے نہیں کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں میرے نبی نے فرمایا ان کی شان کیا ہے یہ علماء جنہوں نے کتنے حافظ بنائے قاری بنائے میں اس کی عظمت کیا بیان کروں بس اس کی بات بتا دوں جو صرف قرآن سیکھ رہا ہو میرے حضور نے فرمایا اگر کوئی قرآن کا پڑھنے والا مر گیا نہ تو جنت میں اس کے اور نبی کے درجوں میں صرف ایک درجے کا فرق رکھا جائے گا اور یار یہ قرآن سیکھنے والے کی شان ہے تو بتا پھر قرآن سکھانے والے کی کیا شان ہے یہ بیٹھے ہوئے میں ان کے بارے میں کیا کبھی بس آپ کی دعائیں چاہیئے میں اتنا جانتا ہوں یہ جماعت چلتی ہے نا تو یہ رہ کی زمین کے اوپر ہے ان کے لئے پانی میں مچھلییں دعائیں گیتی ہیں وہ نصیب والے لوگ ہیں علماء کے قریب رہتے ہیں ہاں میری بات ہے نشین کرنا میں محض قوم کو جذبہ نہیں دلاتا ہوں تھوڑی دیر اچھال کے لیے جاؤں گا بس میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ انداز بیان میرا بہت شروف نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات برگ اینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ یہ وہ جماعت ہے اگر یہ مر جائیں اور قبرستان میں تفن کر دیے جائیں فرمایا گیا کہ ان کے چاروں طرف سے تس تس قبروں کا عذاب ہٹا دیا جا جائے اور انہیں کھلانے والے اللہ سلامت رکھے ان کے دسترخانوں کو آباد رکھے میں سب سے پہلے ان کے لیے دعا کروں گا جنہوں نے اب تک علامہ کو کھلایا اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہوں جس نے آج مصطفیٰ کے مہمانوں کو اپنا مہمان بنایا اللہ سب سے برکتے دے جانتے ہو ان کے ایک وقت کے کھانے کی قیمت کیا ہے حیرت ہوتی ہے ساگیب ہماری قوم بڑی آسانی سے کسی کو زکاة خور کہہ دیتی ہے کسی کو ملہ ملہ جی کہہ دیتی ہے اوہ یار زبان کو تالے لگا کس کے بارے میں بول رہا ہے تجھے پتا نہیں یہ کون ہے اللہ کو اکبر آؤ تمہیں ایک کہانی سنا دو پھر اس کے بعد انشاءاللہ سفر کربلا کا رہے گا تیار ہیں آپ لو اگر محمد علی بھائی نے جھارکھنڈ میں پڑھائے تو میں بھی جھارکھنڈ ہی میں بول رہا ہاں آج بادل بھی اپنے زوروں پر ہے اور یہ آج بھی اپنے زوروں پر ہے ہاں اگر برس جائے نا تو پھر اٹھنا مت اگر یہ برسنے لگے تو پھر اٹھنا مت چیلنج کر دینا بادل آج تو بھی برس لو اور ہم بھی برسیں گے پھر اٹھنا نہیں ہے پھر ہمیں بھی اپنے غلامی کا ثبوت دینا ہے ذرا غور کریں یہ کون سی جماعت ہے توجہ چاہیے علماء اکرام صرف دعائیں دیں سنانے ہی نے آیا ہے آپ کی تو پڑھ لکھی باتیں ہیں میں اپنی قوم سے آج متوجہ ہوں اوہ یار کتنے اچھے لوگ ملے ہوں تو پھر ایک میسیج بھی کام کا چلا جانا چاہیے ورنہ صبح کو لوگ کہیں گے بیرڈ میں تجھے کیا ملا تھا گیا تھا کیا لے کر کے آیا ان کا بھی جواب ہے لیکن جب آئے وہ اتنے لوگ ملے تو ایک کام کی بات بتا دوں لوگو جب تک زندہ رہو قرآن پڑھنے والوں کی صلی اللہ جب تک زندہ رہو قرآن پڑھنے والوں کا احترام کرتے رہنا اور یار یہ کون سی جماعت ہے ایک شخص کا اپنا حصول تھا روز صبح کو ایک ریٹی لے کر کے جاتا اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا زندگی اسی معمول کے ساتھ بزرڈتی رہی ایک دن سویا نا تو ادھر آنکھ لگی گئے ادھر خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آیا بس غور کریں مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمانے لگے میرے غلام روز رب کی دعوت کرتا ہے اپنے نبی کو بھول جاتا ہے کوئی چھوٹی بات تو نہیں کہیں میرے نبی نے عاشق سیار کڑپ گیا قدموں پہ گر کے کہنے لگا حضور میرے ماباپ قربان جائیں آقا یہ خطہ کم سے ہوئی مجھ سے حضور میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں یا رسول اللہ میرے گھر کے تو لگنو بھی آپ کا صدقہ ہے میرے گھر میں جو تانا گئے وہ آپ کا صدقہ ہے پریلی والوں نے کہا تھا کھاتے گئے تیرے درکا پیتے گئے تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی تانا ہے تیرا دانا حضور میں تو کھاتا ہی آپ کا صدقہ ہوں آقا میں نے یہ کب کیا آپ کو چھوڑا ہو حضور فرماتے ہیں بتا آقا روز صبح کو اٹھ کے ایک روٹی رب کے نام پسط کا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہتا جی حضور کرتا ہوں کہا سن رون جب تُو ایک روٹی رب کے نام پسط کا کرتا ہے تو تجھے رب کی دعوت کا سواب دیا جاتا ہے غلام پلٹ گیا کہنے لگا حضور رب کی دعوت تو سمجھ میں آگئی مگر بتائیے مصطفیٰ کی دعوت کا سواب کیسے ملے گا میرے حضور نے فرمایا سن سن تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن کے پڑھنے والے رہا کرتے ہیں چھوٹا سا مکتب ہے جہاں دین سیکھنے والے رہا کرتے ہیں سن کبھی تیرے گھر کے اندر اگر اچھا کھانا بن جایا کرے اپنے دسترخان پر اچھا کھانا دے تو تھوڑی سی روٹی لے لے تھوڑی سی روٹی لے 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 کر کے میرے قرآن کے پڑھنے والوں کے پاس سلا جایا کر اپنے ہاتھ سے لکمے بنا قرآن کے پڑھنے والے قرآن میں مکمے دے دے آقا فرماتے ہیں جب تھی خدا کے نام پر کسی کو لوٹی کھلائے گا تو رب کی دعوت کا سواب ملے گا جب قرآن کے پڑھنے والے پر تو لوٹی کھلائے گا جب تجھے مدینے والے مصطفیٰ کی دعوت کا سواب دے دیا نعرہِ تقریب نعرہِ رسال یادِ حسین کانفرن تو یار یہ وہ جماعت ہے اور خدا رہا مہربانی کرو آج حسینی بن کے بیٹھے ہو نہ پوری زندگی ہوئی حسینی بنی پہ گزارنا آج بات آگئی تو کہہ دیتا ہوں کچھ دن پہلے لوگ ڈاؤن کا منظر گزرا ہماری قوم نے علماء کے ساتھ آئیمہ کے ساتھ وہ ذاتیاں کی یار دن روتا ہے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گئے ہم نے کیا پایا آج تک اور یار ہماری جماعت تو وہ جماعت تھی ہم نے آنکھ کھولی ماں کی گوت میں ہماری ماں نے کانے نہیں سنائے تھے ہمیں حسین کی زندگی کے طرح میں سنائے تھے ہم نے تو پوری زندگی نبی کی ناکھ سنتے گزاری تھی اور ہمیں کس کی نظر لگ گئی مسجد کا امام دھوکا رہا مختتی پیٹ بھر کے عللے کللے کھاتا رہا کیا یہ خبر ہم نے نہ سنی کہ ایک امام کی خبرے سے تین دن کے بعد جب لاش سے پدبو نکلی تو لوگوں نے مسجد میں جا کے دیکھا امام کا انتقال ہو چکا تھا اور جب پتہ لگایا گیا تو پتہ یہ چلائی سے چار دن سے کھانا نہیں ملا تھی اور یار اگر کوئی خیرت والا تیرے دروازے پہ کھڑےوں کے مام نہیں سکتا تو تجھے اتنا بھی حق نہیں تو پوچھ لے جا کر کے اور یہی سلام نہیں ہے یار اگر تیرے دستر خان کو خوشبوتار کھانا بنا گئے میرے حضور فرماتے ہیں سن اگر اچھا کھانا بنایا گئے تو یا تو ایسے بنایا گئے کہ پڑوسی کو خبر نہ ہو اور اگر بنانا بھی ہے تو کم سے کم نے اتنا پانی ملا لیا کر کہ جو تیرے بچے کھائیں وہی پڑوس کے سچوں تک پہنچا دیا کر یہ اسلام میرے نبی نے سکھایا تھا اور یار کچھ سے کس نے کہہ دیا اسلام بیٹھر کے کھانے کا نام ہے اتنا پہمبر اسلام کی تاریخ میرے نبی کے گھر کبھی اچھا کھانا بن جاتا اور یار پہلی بات تو یہ ہے ساتھ ساتھ ہی ہو جاتے تھے نبیوں کے سرطار کے گھر میں چولا نہیں جرتا تھا اور کبھی چل جاتا تھا چولا کہیں سے گوشت آ جاتا تھا میرے حضور کے گھر پر کھانا بن با اچھا ہوتا تھا تو حضور پیالے میں لیتے اپنے دشمن کی چوکھر کچھاتے تروازہ بچا کے کہتے تروازہ کھول ہو پھوچنا کون آیا ہے حضور فرماتے انا محمد رسول اللہ میں اللہ کا رسول آیا ہے دشمن کہتے تھے تمہارے لئے دروازہ نہیں کھولے گا میرے حضور فرماتے تھے میں اسلام کتابت دینے لگی آیا میں کلمہ پتھانے لگی آیا کبھر کیوائے ہو کبھر دروازہ کھول ہو میرے گھر کے انگر اچھا سالن بناتا مجھے تیرے بچوں کی یاد آگئی تھی اپنے گھر سے لے گیا گیا وہ خدا کی قسم سمجھے تندار لے کر کے جب نبی دشمنوں کی چوکر پہ گئے تھے تو سالن پاتھ میں جاتا تھا تین ان کے گھروں میں پہلے پہنچایا کرتا اوہ یار میں پھر کہتا ہوں کیا تیرے ہی بچے ہیں کیا ان قرآن کی خدمت کرنے والوں کے بچے نہیں اوہ یار تجھے خدا کا واسطہ اگر تیرے بچے ایک وقت کو فاقے سے رہ جائیں تو بچوں کو تھپی دے کے سلا دینا اور کہنا بچوں سو جاؤ فاقہ ایک ایک آدمی کا ہے اور مسجد میں میرے مصطفیٰ کا وارث بھوکا رہ جائے یہ مومنوں سے قرارہ ہوئی نہیں جائے شرم آتی ہے ہم سے اگر دعوے سنو تو کہتے ہیں ہم لال مسجد پہ جھنڈا لیں گے ہم فنا جا کے قبضہ کریں گے اور اس کا ایسا کر دیں گے اوہ یار پہلے غلام مصطفیٰ ہو جاؤں اور پھر دیکھ تجھے محنت کی ضرورت نہیں ہے اگر دنیا تیرے قدموں میں نہ بچ جائے تو پھر وہ لوگی کا نام بدل کر رہے ہیں ہمارے یہ طریقے ہو گئے اوہ یار لوک ڈاؤن کا وقت گزرا لوگوں نے ذات سے فقیروں کو تلاش کیا پیشاوروں کو تلاش کیا دونڈ دونڈ کے کہ کون مانگتا ہے کتنے مانگنے والوں نے پوری کی پوری دکانوں پہ جا کے بیچیں اور ضرورت مند اپنے دروازے پہ پھاکے سے بیٹھے رہے گیا ہر مسکرانے والے کی مسکراہت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں کچھ یہ ہیں کبھی کبھی اس کی مسکراہت کا پردہ ہٹا کے دیکھ اس کے غموں کی دنیا نظر آئے اور کتنے ایسے غیرت والے بیٹھے رہے گئے کہ غیرت میں ہاتھ بھیلانے کی اجازت نہ دی اور بچے ساری رات بھر میں بھوکس ہوتے رہے اور یار ہم صرف پیشہ وروں کو تلاش کرتے رہے ہم کہتے مسلمان اٹھا عمر فاروق یعظم کا دور اور پڑھ ان کی زندگی کو اللہ وبر وقت کا خلیفہ ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے آدھی رات کو جب ان اپنے ملکے اپنے گھومنے نکلانا ایک بوڑی عورت کے گھر سے بچوں کے رونے کی عباد آگئی توجہ ہے نا آپ کی مجھے جنت باٹنی نہیں آتی ہے اور میں کیسے باٹھوں جنت میرے باپ کی نہیں جنت حسنین کے نام آتی ہے جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ دے میرے دینے سے نہیں مجھے تو ذمہ داری دی گئی ہے بل نموہ بلو آیا اور لوگوں تک میری بات پہنچاؤ اگر ایک بات جانتے ہو تو وہ بھی پہنچا دو ہو سکتا گئے کوئی میرا عاشق اس بات پہ سینے سے لگا کے قبر تک چلا توجہ ہے آپ کی حضرت عمر فاروق اعظم دور خلافت ہے اپنے دور خلافت میں حضرت فاروق اعظم گھومنے کے لیے نکلے بارش ہو رہی ہے اگر آپ پھیر سکتے تو ٹھہریے ورنہ جسے جانا ہے جائے آجا شادلہ یہاں دکھتگو ہو سنیں گے تھوڑے لوگ آگے آجائیے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے آگے آجائیے اگر ایک بار اٹھ جائیے سارے لوگ اٹھ جائیے سارے لوگ اٹھ جائیے اپنی جگہ سے اٹھئے ذرا تیزی سے اے بیٹھے اٹھو یہ موبائل رکھو بھی ذرا آگے آجائے آگے آجائے تاکہ باقی لوگ جو باہر کھڑے ان کو اندر آنے کی جگہ مل جائیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آئیے اور قریب آجائیے اور آگے آجائیے اللہ سلامت رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھ جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بیٹھ جائیے اللہ سلامت رکھے برسنے دو کب تک برسے گا اگر آج کی بارز سے بخار آگیا اور مر گئے نہ اگر آج کی بارز سے بخار آگیا اور اسی مرض میں مر گئے گئے تو پھر دل تھوڑا کر کے مت جانا قبر میں تو بعد میں جائے گا کربلا والا حسین پہلے آ جائے گا ہاں وہ اپنے اوپر احسان زیادہ دن نہیں رکھتے کسی کا بھی اللہ سلامت رکھے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے یہ توجہ ہے میں بتانے لگا ہوں یار درد کیسے کیا جاتا ہے کسی کی بھوک کو کیسے سمجھا جاتا ہے اللہ اکبر ذرا سارے مل کے کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے جار کھنڈ والو کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن نجف اشرف سے میرا مولا علی دے گھرہا ہے ہاں جنت البقی سے سیدہ تیبہ تاغیرہ آبیدہ زاہیدہ حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ دیکھے لگی ہیں آج میرے بیٹے کے ذکر کی محفی میں کتنے آئے بیٹھے تھے بس توجہ کریں اور غورتے میری بات سنیں اور شاہد کبھی بھوک بھی سمجھو کسی کی درد بھی سمجھو جو اپنے بھلے کرتے ان کے کبھی بھلے نہیں ہوئے تھے حضرت عمر خاروق عظم کا گزر ہوا بچوں کے رونے کی آواز سنی دستکتی اندر گئے جا کے کیا دیکھتے ہیں چولے پہ ہانڈی ہے نیچے آپ جل لگی ہے دھوان اٹھرا بچہ کھانے کا سوال کر رہے ہیں آپ جا کے کہنے لگے ماں خیر تو ہے بڑیہ کہنے لگے کیوں پوچھ رہا ہے کہا ماں تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں بڑیہ نے کہا کہ عمر پہ اس کی ماں روئے اس کے دور سلافت میں میرے بچوں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا کہا پھر اس میں کیا رکھا ہے اور یار کبھی غریبوں کی بھوک بھی سمجھ لیا کرو کبھی ضرورت مندوں کی ضرورت سمجھ لیا کرو آپ نے فرمایا کیا ہے ماں کہنے لگی بیٹے روز اسی وقت میں اس میں پتھر رکھ کے دیچے سے آگ لگا دیتی ہو بچوں سے کہتے ہوں کھانا بن رہا گئے بچے اس امید پہ سو جایا کرتے ہیں پوری رات ہو جاتی ہے کھانا ہو تو بنے بیٹے پتھر رہتے ہیں اتنا کہا اور اس کے بعد پوری کی آنکھ میں آنکھ ہوا گئے کہنے لگی آج تین دن ہو گئے ہیں بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے آج بھی آگ جلائی ہے لیکن بچے سونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اللہ اکبر اتنا سنا فاروق اعظم اُلٹے پیر پلٹے ہیں آئے ہیں آنے کے بعد بیت المال سے آپ نے اناج کی بوری لی ہے تیل لیا کے کھانے کا سمان لیا ہے لے کر کے گئے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا ہے اوہ یار آدھی تینیہ کا بادشاہ ہے دیکھ تو سبھی چولے میں آگ جلانے کی باری آئی ہے گھٹنے زمین پر رکھے ہیں دونوں ہاتھ زمین پر گھر اور چولے میں پھوکے مار رہے تھے بھوہ آنکھوں میں آ رہا ہے آدھی دنیا کے بادشاہ کیام سے آنسوں نکل رہے ہیں اللہ وقت پر جب کھانا بن گیا ہے بچوں کو کھلایا ہے اور کھلانے کے بعد بچوں کو رسایا ہے ہسانے کے بعد سلایا ہے سلانے کے بعد کہا تھا ماں عمر بڑا ذمہ دار آدمی ہے بڑا مسروف آدمی ہے ہو سکتا کہ عمر کو فرصت نہ ملتی ہو جیسے اتنی بات بڑی نے سنی ہے کہ اگر عمر اتنا مسروف ہے تو اس نے چاہ کے کہتے تو جھول دیں اس قرسی کو اس کو اس قرسی پہ پیٹھنے کا دھکار نہیں ہے اگر وہ میری خیم یقینی پھوٹ شکتا ہے تو وہ قرسی کا حق کار نہیں ہے کہاں کی تھی مائت کیوں کر رہا ہے حضرت عمر نے کہا تھا ایمہ عمر کو معاف کر دیتے کہاں عمر کو معاف کر دیتے کیسے معاف کر دیتے قیامت کا دل ہوگا تھا عمر کا ہاتھ پکڑوں گی ردت بارگاہ ملا کے کہوں گی یا اللہ میرے پچھے سوتے موتیں رہے تھے یا اپنی مزمت میں بیٹھا رہا تھا اتنا سننا تھا حضرت عمر کی چیخ نکل جاتی ہے موارنی خیم کرماتے ہیں اس طرح عمر روئے تھے جیسے پچھے مپٹ کے رویا کرتے ہیں کہاں کا ماں جو سزا دینی ہے وہ یہی سزا دینے عمر آخرت کی سزا برداشت نہیں کر پائے گا اللہ یا بھار گھریاں نے کہاں تپے پے کیسے بات کرتا ہے اگر خلیمہ ہونا چاہیئے تھا تو تجھ کو ہونا دیئے عمر سے بہتر تو تُو ہے عمر نے ہی نماز سنا ہے چیخ نکلی ہے کہتے ماما پہلے یہ بتاتے تُو نے عمر کو معاف کیا کے نہیں دیا پھر یہ کہتی ہے بیٹھے اگر تُو کہتا ہے تو معاف پردے رہی ہو حضرت عمر نے کہاں تا ماما تُو جس کو کہہ رہی ہے تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ چوچلے سامنے گھرا ہے یہی آمی دنیا کا بات شامیر و ممینی نارے بھی نارے رسانت عظمتِ اسلام اللہ بھلا کرے تمہارا نسلِ آباد ہو کبھی بھی کبھی بھی اگر تمہیں لگے کوئی غریب ہے بستی میں تنگ دستی کے دن آ جائے نا اس کے ہاتھ پھیلانے کا انتظار نہ کرنا اس کے ہاتھ پھیلانے کا انتظار نہ کرنا کبھی کبھی غیرت داروں کو ان کی ضرورتیں جب مجبور کرتی یہ مانگنے کے لیے تو ان کی غیرت اجازت نہیں دیتی یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھی حضرت ابو حرائرہ کو بھوگ لگی تھی فرماتے میں مسجد نبی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا کہ کوئی نہ کوئی تو پوچھے گا مجھ سے کوئی تو کہے گا کہ کھانا کھایا کے نہیں اللہ ہوا اکبر گھور کرو یہ علماء سے پوچھنا آج مجھے کربلا چلنا ہے تو شاہیب خود ہیوں سمجھ لو کبھی کبھی ضرورت مند لوگ ان کی غیرت انہیں اجازت نہیں دیتی اللہ نے تمہیں اگر صاحب استطاعت بنایا ہے تو کبھی بھی ایسا نہ کرنا تیرا پیٹ بھرا رہ جائے اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے کھانے کے لیے پریشان ہیں کیا آج یہ مہنمہ نہیں ہے میں مدرسہ چلانے والے ان مہتمیوں سے کہنا چاہوں انگر تم بھی ذرا خیر کرو خیر کرو ان علماء کے ساتھ جنہیں اپنے ملازم بنا کر رکھے کتنے لوگوں نے بہت جاتی تھی ہے کہ لوگ ڈاؤن میں چندہ تو کرایا لیکن تنخواہیں نہیں دیں کیا ان کے بچے نہیں ایک بہت بڑے ملازم نے مجھ سے ہی بات کہیں حضرت ہماری کمیٹ میں مجھ سے پانچ لاس چندہ کرایا اور جب میں نے کہا آج ہی تنخواہ دے دو تو کہہ دیا کہ پیسہ نہیں ہے اپنے ملازموں کے ساتھ ایسے روئیے ہمارے خدا کی قسم تجھے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا آپ اپنے نبی کی زندگی دیکھ ہم اور تم کیا ہو میرے مصطفیٰ نے کیا سبق دیا ہم اپنوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ایک دن حضور ہمارے بیچ میٹھے تھے توجہ ہے نا آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا سارے لوگوں کی جو بات کرنے لگاؤں ہاں حضور صحابہ فرماتے ہیں حضور ہمارے بیچ میں بیٹھے اچانک حضور نے فرمایا میں حاضر ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا میں حاضر ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا میں حاضر ہوں فرماتے ہیں تین بار کہنے کے بعد میرے حضور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اتنی تیز گئے صحابہ فرماتے ہیں ہم پیچھا نہ کر سکے کہا حضور تو چلے گئے پیچھے پیچھے صحابہ فرماتے خوشبو کے ذریعے حضور کو تلاش کر رہے تھے بریلی کے امام نے فرمایا تھا بریلی کے امام نے تبھی تو کہا تھا جس راہ چل دیئے ہیں پیچھے بسا دیئے ہیں مصطفیٰ کے قدم جدر سے گزر جار دیتے وہ گلیاں مہک جایا کرتی تھی صحابہ فرماتے پیچھے پیچھے ہم بھی گئے ہم نے حضور کو جا کے تلاش کر دیا کہتے ہیں ایک مول ایک چوک آیا پھر آگے پڑے دوسرا چوک آیا پھر آگے پڑے تیسرا چوک آیا ہے ایک تروازے پہ جا کے حضور پھیر گئے ہیں تروازے پہ تسیر اندر سے آواز آئی کون ہے بلجی اتنی آواز آئی میرے حضور نے فرمایا ترا بھائی آیا ہے اس نے کہا میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے پھر حضور نے فرمایا ترا باپ آیا ہے بچی کی چیخ نکلی ہے بچی نے ہو کے کہا تھا اگر میرا باپ ہوتا تھا تو مجھے سات سال کی عمر میں پیج کے نہ جا جا جب سے بزار میں پیج کے گیا گئے آج تک نہیں پلٹا گئے میرا باپ کیسے آسا سا گئے اللہ وقت پر حضور فرماتے گئے تورا خیر خواہ آیا گئے پچی نے تروازہ کھولا حضور کچھ ایرہ دیکھا تو دیکھتی رہ گئی او یار کیوں نہ دیکھتی رہ جاتی میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ تھی کچھ ایرہ دیکھتی ہے یہ نظروں میں گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس کے محمد کی عبادہ دیکھی ہے جب میرے مصطفیٰ کو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا تھا بچی نے تروازہ کھولا کم مہربان کہاں کے رہنے والے ہو جس لیے آئے ہو میرے حضور فرماتے گئے بتا تُو نے ابھی باپ کو آواز دیتی کے نقی دیتی کہاں بھی تو تھی کہاں میں تراب بندے آ گیا ہوں تُو نے بھائی کہیں کہ پکارا تھا کہاں پکارا تو تھا میرے حضور فرماتے میں بھائی بن کے آ گیا ہوں اللہ بھائی جب میری مدد دعائے میں نے بھائی کہاں آیا ہوں حضور فرماتے بیٹی بتا بات کیا ہے اس نے کہاں آنے والے بات یہ ہے سات سال کے عمر میں میرا باپ بزار میں پیچھ کے چلا گیا سات سال گزر گئے جب سے مجھے اسی نے خریدا ہے اس کے ہوتی کے گھر پر نوکلانی بن کے رہ گئی پراسون کرتا کہ آنے والے یہ مجھ میں پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں دیتا گئے یہ اتنا جو دیا گئے اتنا آتا دیا گئے اور مجھ سے کہا گئے کہ اس کو تیار کرنا گئے کہ اگر یہ تیار نہ ہوا میری پتائی ہوئی گوڑے برسے گئے یہ میں بیمار بھی بخار ہے یہ میں مار پرداش کرنے کی طاقت نہیں ہے اور اس زمان کو تیار کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے میرے حضور نے اتنا سنا گئے چشمالیں مجھت پرسران چاہتے ہیں آؤ اکتر یا رمبر ترکھن میں استفاقہ خورتہ فرمائیے حضور فرماتے بلائی جی آرسول اللہ کہ اس کا آتا بھی اٹھانو اس کے جو بھی اٹھانو بچہ نے کہاں کہاں جاؤ گے لے کر کے کب کب جب اس پر آئی کے درواز کے لے کے چل جس نے تجھے خرید کر کے خلابی کی زمجیر میں جکلا ہے پچی نے کہاں کیا کرو گے میرے حضور نے فرمایا جب بلال نے کتری اٹھائی کی خدا کے قسم مصطفیٰ نے ہاتھ برایا کب بلال یہ کتری مجھے دے دے حضور فرماتے بلال کہتے ہیں آقا ہمارے مواباب دربان ہو جائے گا ہمارے روتے کے یہ بوجھ باب اٹھائی گے آپ میرے نبی نے فرمایا نہ بلال آگے میری پیٹی کا موجھ ہے یہ میری پیٹی کا موجھ ہے اگر آگے میری پیٹی کا موجھ زمان دن کھاؤ گے تو قیامت تک میری امت کی بیٹیو اس کا دروازہ بتا جس نے تجھے خرید رکھا رہا ہے بچی کہنے لگے بڑا ظالم ہیں میرے حضور نے فرمایا جب بیٹیوں کے سر پہ باپ کا ہاتھ آتا ہے تو پھر بیٹیوں نے ڈرانی نہیں لے کے چل یار عجیب منظر تھا صحابہ کی جماعتی حضور نے گٹھی لکھی یہ سر پہ ایک سر پہ حضور کے ہاتھ سے گٹھی یہ دوسرے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ ہے وہ بچی لے کے جارہ کی بستی سے واہر نکلی پہاڑیاں پار کر کے ایک مقام دکھائی دیا وہ یہودی اپنی چھت میں بیٹھا تھا اس نے حضور کو آتے دیکھا نا تو اپنا کام بھول گیا اور یوں دیکھنے لگا سمجھ رہے ہیں میری بات دیکھنے لگا جیسے بندہ کوئی غور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے یوں دیکھنے لگا میرے حضور کو دیکھا چلتی سے نیچے اتر کے آیا اللہ اکبر آکر نیچے چچاپ بیٹھ گیا بچی تو پہچان گیا تھا آنے والے کو نہیں جانتا تھا یہ دیر گیا پتہ نہیں آج یہ بچی کسے لائی ہے اللہ اکبر یار دل میں جگہ پیدا کر ایمان اس کا نام ہے کہ دل میں ہم دردی تمہارے جا جائے اور ساگیب اگر تیری بچی نے ہزار کا جوڑا پہنا تو کیا پہن لیا کبھی سو روپے جا کے کسی دیوہ کی بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا پھر دے دیدے پیسے کے خرچ کرنے میں کتنے مزے آتے ہیں تم نے دو دو ہزار کے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے کبھی پاک سو روپے کا کپڑا کسی یتیم بچی کو پہنا کے دے پھر دے دے پیسے کو خرچ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے اللہ اکبر یوں دیکھا پیٹ گیا پھر میں جا کر کے دروازے پہ دستکوئی کون برینڈپی نے اپنا نام بتایا اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا حضور فرماتے کھول دروازہ ذرا ضرورت سے آیا تھا اس نے دروازہ کھولا ہے اور حضور کو سر سے لے کے پیر تک دے گیا تھا اس کے بعد کوئی حسن باب نہ کہی اندر گیا جاکہ اپنے کتاب اٹھا کے لائیا ہے فرق پلٹ رہا ہے کبھی کتاب کے سدر دیکھ رہا ہے کبھی مصطفیٰ کی نظر دے گیا ہے کبھی عورا پلٹ رہا ہے کبھی مصطفیٰ پر نظر دیر رہا ہے آخر میں نتیجہ یہ نکلا کتاب پلٹتا رہا فرق پلٹتا رہا نبی کا چلوہ دیکھنا رہا اس کے بعد سب کچھ دیکھ رہیا بول کر کے گیا ہے اپنے خاندانیوں کو گھر پالوں کو پلا کے لائیا لاکتہ تاثر ہو تم ان کا بدم دیکھو میں کتاب پر لگا ہو تم ان کا وجود دیکھو میں کتاب پر لگا ہو اس میں کتاب پرنا شروع کی ہے آخری پیغمبر جہوہ اس کی شان یہ ہوگی اس کا شہرہ ایسا ہوگا اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی اس کی ظنفیں ایسی ہوں گی اس کی آنکھوں کی کشش ایسی ہوگی اس کے ہوں پہ کامداز یہ ہوگا اس کے لب و رسنار کا یہ حسن ہوگا پرتے پرتے کہتا ہے اس نے بعد اس کی تکام میں لکھا ہے کہ یہ پیغمبر کا اتنا مہربان ہوگا کہ ایک اوہ کی پیٹی کو ایک بنان پیٹی کو آزاز کرانے کے لئے جمچائے گا اس کی گجھلی امونے سر پر رکھے گا اسے پیٹی بنا کر کے جذبہ وزر پر جائے گا جیسی اتنا کہا ہے کہ آپ آئے بعد میں ہو میری کتاب نے پہلے بتا دیا اس نے اس نے کہتا کیسے آنا ہوا میری کتاب نے پیٹی کو آزاز کرانے آیا ہوں اتنا سنہ کا چیخ نکل گئی تھی کہ اوہ کی آزاز کر دیا اس کے پاس جوا کا چانے لگے ہیں اللہ اکبر یہ بودی کا پورا پروبار توڑ دے آیا اس نے اس نے قدموں پہ گرا دامت پکڑ کے کہا آہ 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 صرف اس کو آزاز کرانے ہوگے یا پھر رہو کبھی درمت سے امینہ آنا دارا نعرے تپیر نعرے تانہ یادِ حسین کانفرن حضرتِ اللہ محمد حمد رضا ساتھ سبرا اللہ اکبر آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا اور خود بھیگ دیں اور خود کہیں مندے کے پہلاتے اور آج تیرے دروازے پہ سائل آ جائے تو کون سا تانہ نہ دیتا ہے کبھی کہتا ہٹا کٹا ہو کے بھیگ مانگ رہا ہے کبھی کہتا تو نے پیشہ بنا لیا اوہ یار میرے نبی کا فرمان ہے اگر تروازے پہ کوئی سائل گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی آئے فرمایا سواری نہ دیکھ اس کا سوال بیٹھ کے بھی دیا سواری نہ دیکھ کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے آیا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے تجھے اس لائق بنایا ہے جو یہ تیرے دروازے پہ آیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا خدا تجھے اس کے دروازے پہ بھیج دیتا یہ کیوں بھول بیٹھا ہے اور کون سے تانے نہیں دیتے ہم اور یار اگر تجھیک نہیں دے سکتا تو مت دے لیکن کسی کی عزت اچھالنے کا تجھے حق نہیں ہے اگر دروازے پہ کوئی بھکاری بن کے آئے اللہ سے توبہ دیا کر اور اسے دیکھ کے سوچا کر پتہ نہیں کون سا گناہ کر کے بیٹھا ہے جو اللہ نے یہ سکتا دی ہے کبھی بھی کسی کو تانے نہ دو اور یار سخافت دیکھو نبی کے گھر مصطفیٰ کے گھر کی سخافت دیکھ اور خدا کی قسم آج تک تاریخ اس واقعے کو اپنے سینے میں رقم کر کے مسکر آتا ہے اور تو تو ان کے نام پہ لنگر کھانے والا ان کے نام کے کھچڑے اور حلیم کھانے والا کیسے دھون سکتا ہے تو حسنین کریمین دونوں بھائیوں نے پچیس حج فرمائے پہ پیدا ہے کس نے نہیں بولیں گے آپ پچیس حج کیے وہ بھی پیدا ہے آج بندہ حج کرنے جاتا آپ پہلے سیلٹی لے رہا ہے ایک ہاتھ غلاب پہ دوسرا ہاتھ موبائل پہ در نہیں لگ رہا ظالم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہ یہ باپ اور تجھے وہاں جا کے تو زندگی کی خطائیں یاد آنی چاہیے تھی لیکن اتنا کالا دل لے کے گیا ہے کہ حرم میں جا کے بھی تیرا دل نہیں لیتا سوچ جہاں پہ اللہ والوں کی چیخیں نکل جاتی تھی اللہ کو اکبر اس گھر میں جا کے یہ پاپ کرتے ہیں خدا توفیق دے اللہ کرے سب کا نصیب ایسا ہو سب مصطفیٰ کا جنگت حضرات اگر کبھی پہنچ جاؤ نصیب سے نہ دنیا داری سب سے چھوڑ دینا اوہ یار لوٹ کے آنا تو رب کو منع کے آنا ہے اپنے رب کو منع کے آنا ہے زندگی ایک موقع دیتی ہے اگر یہاں بھی نہ منع سکے تو کبھی نہیں منع سکے کسی نے محلوم دانا کو قبرستان کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا دریہ کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا پوچھا تا کیا کر رہے ہو کہا صلح کرا رہا کہا کس کی کہا رب کی اور بندوں کی کہا کیا مطلب کہا کہ آج رب مان گیا کچھ دن کے بعد کسی نے دیکھا قبرستان میں بیٹھے ہوئے پھر پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو کہا صلح کرا رہا کہا کس کی کہا بندوں سے رب کی کہا آج کیا ہوا کہا آج بندے مان گئے ہیں رب نہیں مان گئے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے اوہ یار زمین کے نیچے چلے گئے تو پھر موقع ہاتھ سے چلا جائے گا پھر خدا جانے مرازی ہو کے نہ ہو آج زمین پہ اس نے موقع دیا کہ یار اسے منالو وہ جانتے ہو کتنا کریم ہیں بندہ ایک بار یار رحمان کہتا ہے تو میرا رب ست سر مرتبہ اپنے بندے کو جواب دے دی یا آیوال انشان ماغر را کبی رب بکل کری تم اپنے رب سے ایسے روٹ گئے کہ اس کی طرف پلٹنے ہی نہیں چاہتے اور اس کی رحمتیں آج بھی آواز دے رہی ہیں آہ میرے بندے میری چوکھٹ پہ آ جا آج بھی اس کی چوکھٹ سے بڑی کسی کی چوکھٹ نہیں ہے پلٹو رب کی بارگام ہے یار منالو رب کو حسنین کریمین نے کتنے حج کیے اللہ سلامت رکھے ایسے تھک کے بیٹھو گے تو پھر میں بھی تھک جاؤں گا ہاتھ چھوڑو ذرا کہہ دو یا رسول اللہ یہ مت دیکھنا کہ مولوی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہو یار میں دیکھوں نہ دیکھوں مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں میرے دیکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ ایک بار دیکھنے تو بیڑے پار ہو جاتا اس کی پرواہ نہ کرنا مولوی نے میری طرف مو نہ کیا اوہ یار لیکن ہم اپنا مو مصطفیٰ کی طرف رکھے ذرا غور کر کر کتنے حج کیے ہیں اللہ سلامت رکھے اوہ یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہمیں اللہ بھائی یقین ہے یہ اچھے طریبیت ہے ان بچوں کی اللہ ان بچوں کے ماباب کو سلامت رکھے اوہ یار یہ وقت ان کے سونے کا تھا لیکن کوئی تو چاہت ہے جو بچوں کو بھی اٹھنے نہیں دے رہی کوئی تو رشتہ ہے جو یہاں سے ہلنے نہیں دے رہا ہے قسم خدا کی پوچھو یہ بچے بھی کہیں گے ہمیں اصغر کی محبت اٹھنے نہیں دے رہی ہمیں سکینہ کی چاغت یہاں سے جانے نہیں دے رہی اللہ یہ محبت تادم عزیز ہمارے دلوں میں قائم رکھے پچیس حج کرمائے پہلا زمانہ حج کا پیدل سے لوگ جایا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ زادہ رہا تھا جا رہے ہیں حج کرنے کے لئے راستے میں ایک مسافر کوئی ضرورت مند مل گیا کہنے لگا کہ شاہدہ مجھے ضرورت ہے کچھ دے دیں کچھ مانگا تھا سب نہیں کچھ دے دیں جتنا زادہ رہا تھا سب تھا کے دے دیں جا دونوں بھائی آگے چلے بھوک لگی امام حسین نے آقا حسن کو کہا بھائی جی کا بھوک لگی ہے کہا چلو اللہ رہ انتظام کرے گا کچھ دور چلے تھے جنگل میں ایک چھوپڑی نظر آئی پرانا مکان آقا حسین نے کہا بھائی یہ مکان ہے حسن فرماتی جاؤ ذرا پوچھو کوئی ہے گھر میں آقا حسین آئے کہنے لگے ہے کوئی اندر سے ایک دوڑی نکل کے آئی کہنے لگی کیا بات ہے کہنے لگے ماں پردیسی ہیں بھوک لگی ہے کچھ ملے گا اللہ کو اکبر بڑیا کہنے لگی بیٹے کھانے تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک دودھ کا پیالہ ضرور ہے اگر کہو تو لا دو شہزادے کہنے لگے ماں لے آؤ اسی سے کام چلا لیں گے اللہ کو اکبر جب لائی نہ خاتن دودھ کا پیالہ دونوں نے آدھا آدھا پی لیا جب جانے لگے ماں نے کادرہ ٹھہرو بیٹے تمہارا چہرہ دیکھا مجھے جھاتے جاتے یہ تو بات بتا کے جاؤ کس ماں کے چاند ہو تو کس ماں کے چاند ہو تم وہ ماں کتنے نصیبوں والی ہوگی جس کی گود میں ایسے لالوں میں پھیل ایک کے وقت گزار آ رہا مسکرائے کہنے لگے ماں کچھ اور نہ پوچھ کبھی ضرورت پڑے تو ہمارے مدینے آ جانا پتا برا ہی مل جائے گا یہ کہتے ہیں دونوں شہزادے چلے گئے اوہ یار یہ صحابت نہیں لگی چلے مدینہ شریف واپس آگئے حج کر کے کچھ سال گزرے گھور کرنا کچھ سال گزرے گزرنے کے بعد ایک این آقا حسین مدینہ شریف کی گلی میں تھے اسی بریہ پر پڑے بول دو ذرا یار تبان میں بڑی تیمتیز بات کرنے لگاؤں میری عادت ہے جب ذکر تیمتی ہو تو پھر سماتے بھی تیمتی ہونی چاہیے میں قصرت پر بھروسہ نہیں کرتا عقیدت پر بھروسہ کرتا بس عقیدت چاہیے توجہ کریں توجہ کریں تھوڑی سی ذرا آقا حسین نے بڑی نمکہ دیتھ لیا اور ہاتھ پکڑا کہنے لگے ماں میرے گھر کی مہمان نہیں بن جاتی بڑیہ نے اتنا کہا کہنے لگے کیوں نہیں آپ گھر لائے تین دن تک خدمت آج مہمان آئے تو بندہ سوچتا جب یہ جائے گا تب کھاؤں گا وہ پہلا دور تھا جب یہ کہتے جب مہمان آئے گا تب کھاؤں گا یہ گھرانے دے 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 تین دن تک خدمت کرتے رہے تین دن کے بعد بڑیہ نے کہا بچے میرے بیٹے کہا جی ماں کا میں جانا چاہتی ہوں آپ نے کہا ماں ٹھہرو تو آپ نے ایک ہزار درہن لیے گئے ایک ہزار بکریاں پھر ہم ماں کی گود میں ڈالے کہا ماں یہ میری طرف سے تھوڑا سہدیہ قبول کر لو ماں نے وہ قبول کیا چلنے لگی آپ نے فرمایا ماں ذرا ٹھہر جا کہا کس لیے دل میں خیال آیا حسن نے آدھا پیالہ پیاتا حسین نے بھی آدھا پیالہ پیاتا اس کے بعد لے کے آقا حسن سے دروازے پہ حسین ہے کہا بھئیہ پہچانا اس عورت کو آپ نے دیکھا بڑیہ کو گھر کر لائے مہمان نوازی کی اس کے بعد جب بڑیہ جانے لگی آپ نے فرمایا حسین تم نے کیا دیا گئے کہنے لگے بھائی ایک ہزار درہن دیئے ہیں ایک ہزار بکریاں دیئے ہیں مسکرہ کہ کہنے لگے جب تمہارے بڑے بھائی لگا کر دے گئے کہا جی حضور آپ گھر میں گئے آپ دو ہزار درہن لائے ہیں اور غلام سے کہا دو ہزار بکریاں ماں کو دے دے کتنا ہو گیا سامان تین ہزار بکریاں ہو گئی تین ہزار دو ہزار درہن ہو گئے اب ذرا غور کرنا جو درہن ہوئے تین ہزار درہن ہوئے اب لے کر کے پڑیہ چلنے لگی کہنے لگی کہا کیا بات ہے ماں کہا یہ شہر سے باہر کیسے لے کے جاؤں گی کہا ماں ہم ہیں نا پہنچانے کے لئے دونوں شہزادے بکریاں لے کے باہر چلے ہیں جب شہر سے باہر بکریاں پہنچائی ہیں اور پہنچا کے واپس آنے لگے تو بڑیاں نے کہا تھا پہ بے بتاؤ تو سوئی تم اتنے دن سے میری خدمت کرتے رہے ہو اور میں نے تمہیں پہچانا نہ دی ہے آپ فرما دے ماں یاد کر ترے تروازے پہ ایک دن دو شہزادے آئے تھے بھائی حسن نے پی آتا ہم وہی تو شہزادے ہیں بڑیاں نے اتنا دیکھا بے بے کہنے لگی اچھا اب بات سمجھ میں آئی ہے تو تم اس دودھ کا بدلہ دے رہے ہو شہزادوں نے کہا تھا نئی ماں یہ بدلہ نہیں دے رہے ہیں یہ تو سانتان کی ریت نباہ رہے ہیں جب بدلہ دینے کی بانی ہوگی تو آج نگی دیں گے بلکہ قیامت میں دیں گے آج تمہیں ہمیں دودھ کا پیانہ پھلایا ہے ہم خیامت میں تجھے عوضے کو سرکر چالہ ملا کریں رہے تکبیر نارے تعلن فائزان شہید عظم یاد حسین کانفرن یا حسین یا حسین ایک دن تھا کہ سخاوت کے دریہ پہ رہے تھے پھر ایک دن آیا مغرم کی دستاریت آئی صبح کا وقت آیا اور نمازی نماز میں تھے قرآن کے قاری کلابت میں لگے تھے اچانک حضرتِ غر کی چھوٹی بیٹی بچی تھی نا چھے یا پانچ سال عمر کی تہلتے تہلتے سیدوں کی خیموں کی طرف پانی تہلتے تہلتے سیدوں کی خیمے میں آگئی اچانک وہ حضرتِ سیدہ زینب کی خیمے میں چلی گئی آپ نے بچی کو دیکھا دیکھ کر کہا بیٹی ذرا قریب آؤ بچی قریب آئی فرمایا بیٹی کون ہو کہاں کی رہنے والی ہو بچی نے کہا اما وہ جو خیمے لگے ہیں ان خیموں میں ایک قافلے کے سردار کا نام حر ہے میں اسی حر کی بیٹی اتنا سنا سیدہ کہنے لگی بیٹی ہمارے گھر کی رید رکھی ہے کوئی مہمان آیا ہے ہم نے خالی نہیں لٹھایا لیکن آج ہم کربلا میں آئے کبھی تو ملے تو ہمارے مدینے آ جا جا ہم تجھے گھر کی رید نبھا کے دکھائیں گے آج کیا کیا ہے ہمارے 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 پلانے کے لیے کھوٹوانی بھی لگی ہیں روٹی کا ایک چکڑا تک نہیں جو تجھے کھلا دے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حسین کی شہزادی سکینہ کا گزر ہوا فرمایا سکینہ جی پوپی کہنے لگی بیٹی ہمارے گھر یہ مہمان آئے ہیں یہ اور کون ہیں جنہوں نے قافلہ روکا حسین کا وہ ہیں جنہوں نے پانی پہ پہرے لگائے وہ ہیں یہ ان کی بیٹی ہے فرما تھی سکینہ جی پوپی کم مہمان آئے ہیں لیکن آج کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے اگر خالی چلے گئے تو ہمارے خاندان کی بھی بھی روٹ جائے گی سکینہ کہتی ہے کیا کہنا چاہتی ہو پوپی کا بیٹی تمہارے کانوں میں دو دو بالیاں پڑی ہیں اگر اجازت ہو تو ایک اقبالی اس بچی کو نہ پہنا دو اللہ اکبر اتنا کہا سیدہ نے کافو بھی اتارو نہ جلدی سے یہ کان کی بالیاں اتاری ہیں سیدہ زینب نے بھر کی بیٹی کو پہنائی ہے اور سکھات رکھ کے کہا تشہزادی آج معاف کر دے اگر وقت ملا تو مدینے میں خدمت کا حق عدا کر کے دکھائے گے اللہ اکبر یہ کہہ کے بچی کو رکھ رکھ دیا گئے جب بچی گئی ہے اپنی فوج کی طرف اپنے باب کے سامنے سے گزری بھرگی نگاہ پر گئی کہنے لگے بیٹی بتا دو شہی یہ ترے کان میں بالیاں کہاں سے آئی ہیں جب تو آئی تھی ترے کان میں کوئی زیور نہ تھا بچی تھی وہ یار کچھ نہیں جانتی تھی اس نے کہا بابا کو جو سامنے والی تھے وہ خیمے ہیں میں آج صبح ان خیموں میں گئی تھی میں اچانک ایک خاتون کے پاس چلی گئی اب جی بڑا پیار انہوں نے کیا تھا جب میں ان کے قریب گئی بیٹی کہنے کے سینے سے لگایا تھا آپ کو کیا بتاؤں جب انہوں نے سینے سے لگایا بابا کبھی وہ تھندک مجھے ماں کے سینے سے نہیں ملی تھی جب تھندک اس خاتون کے سینے سے ملی تھی کہا بابا انہوں نے مجھے اپنی بچی کی بالیاں اتار کے دیتی ہیں اتنا سننا تھا حضرت اہور کی چیخہ نکل جاتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں بیٹی تو سکھو چھو اور کہا رہا کابا جی وہ کیا کہتے ہیں میں ان کے ایک خیمے میں گئی تھی ایک چھے ماں کا بچے کو میں نے پالنے میں لیٹا ہوا دیکھا تھا انہوں نے کہا کہا بیٹی اگر پانی ہوئی تو پلا دیا جاتا بابا ان کے خیمے میں تو پانی کا گھونٹ بھی نگی ہے ان کے خیمے کے اندر ایک چھے سال کی بچی ہے نام سکینہ تھا میں نے اس رکھے ہوئے گھوٹو کو بھی دیکھا گئے پانی میں ایک بچہ لیٹا تھا بابا تو اس کی کوتر گردن بھی ایک طرف تھی وہ تو گردن بھی نہیں ہلا پا رہا ہے حضرت اول کی چیخہ نکل جاتی ہیں پیٹی کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں پیٹی تجھے کیا معلوم ہے یہ جب ظلم ان پہ ہو رہے ہیں یہ تیرے باب نے کیے ہیں اے میری پیٹی بتا تھا اور انہیں نہ دیکھا ہے کہتے بابا کیا بتا ہوں میں جس کے میں کے سامنے سے گزر رہی تھی اس کے میں سے قرآن تلاوت کی آواز آرہ دی تھی جس کے میں سے میں گزری رہی تھی میں نے کسی کو سرسہ کرتے دیکھا ہے کسی کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے حضرت اہتا ہے بیٹی تھی اگر میں گیا تو مجھے بخشا جائے گا کہ نبی تھی بیٹی نے کہا تھا بابا وہ بڑوں مہربان ہیں وہ کسی سے بدلہ نیویا کرتے ہیں اگر بدلہ دینا ہوتا تھا تو تری بیٹی پہ ظلم کرتے تھے اے بابا تھا جس میں تری بیٹی کو خالی نگی نتایا وہ تجھے خالی تھی سے نتا دیں گے کسی کا بیٹی در لگ رہا ہے پچی نے کہا تھا بابا درنے کی ضرورت نگی ہے جانا تیرا کام ہے معاف کر دینا یہ سہرہ کے لالوں پر کام ہے یہ تاریخ رہی کربلا کی ان کے گھر کی صحابت کی صاحب کہ انہوں نے کبھی دشمن کی بیٹی کو خالی نجانے دیا اور جس نے پانی بند کیا اور خدا کی قسم انہوں نے اس کی بیٹی کو اپنے کرم سے نواز آجا آگے بڑھ کربلا ہے کیا کبھی دل سے بھی سن کربلا کیا ہے اور دنیا والوں بہت آسان ہے یہ کہہ کے گزر جانا کربلا میں پہتر شہید ہوئے بہت مشکل ہوتا ہے تاریخ کربلا کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے سننا اور بیان ہے کیا کربلا تشنا لگونے ہوت نہ رکھے فرات پر تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے کربلا ہے کیا شاہید کبھی سمجھو کربلا کو اگر ایک ایک کر کے شہادت بیان کی جائے تو رات بھی راتیں چاہیے ہاں رات بھی راتیں چاہیے آہ تجھے سرسر شہیدوں کے امام کی بات آتا سنیں گے تھوڑی دیروں تیار ہیں ذرا سارے مل کے کہہ دینا یا حسین اور جتنے لوگ کھڑے ہو کے سن لگے گئے ان سے ایک گزاری شہش ہے گھر جانا تو ماں کے قدم چوم لینا گھر جانا تو ماں کے قدم چومنا کہنا ماں پورے مجمع نے بیٹھ کے نبی کا ذکر سنا یہ تیرے دودھ کی برکت تھی کہ پورا ذکر کھڑے ہو کے سن لگا یا رسول اللہ زندہ آئے ہے یا چلو کربلا چلتے ہیں سارے جانے سار شہید ہوئے آخر میں میرے امام کے جانے کی باری آئی ہے میرے امام کے جانے کی تیاری کا جب وقت آیا سب سے پہلے میرے امام اپنے بیٹے امام سجاد امام زین العابدین کے خیلے کی طرف گئے امام زین العابدین کی عمر شریف اس وقت میں تیرہ یا چودہ سال تھی کھڑا کریں کسی تیرہ یا چودہ سال کے بچے کو اور دیکھیں تیرہ چودہ سال کی عمر ہوتی کیا ہے یہ وہ سجاد ہے جن پہ تین دن سے بخار کی وجہ سے غشی پر غشی آ رہی ہیں آپ خیمے میں گئے اور تاریخ پر یہ درہ کربلا کی جانے کے بعد اپنے بیٹے کے اوپر لیت گئے آپ دنی امام سجاد کی بابا چہرہ دیکھا چیخ نکل گئی بابا کیا بات ہے کہا بیٹے اب الودائی سلام لو حضرت امام زین اللہ بیجین اٹھے اور ننگے پیر دوڑے خیمے کی طرف میرے حسین نے فرمایا سجاد کدھر جا رہا ہوں بیٹے کہنے لگے جہاں اکبر گئے ہیں وہیں جا رہا ہوں جہاں قاسم گئے ہیں وہیں جا رہا ہوں میرے امام نے بلایا سینے سے لگایا فرمایا سجاد اگر تم بھی چلے گئے تو کربلا کی سچائی کون بتائے گا کربلا کی سچائی کون بتائے گا اللہ وہ اکبر بیٹے کو تسلی دی اور سینے سے لگا کر ساری امانتیں دے دی جو آج تک سینہ بسینہ چلیا رہا ہے ساری امانتیں دینے کے بات کہا تھا سجاد جب مدینہ پہنچوں تو سارا آنکھوں دے کا حال مصطفیٰ سے بتانا کوئی عجیب منظر تھا اور میں کوئی لیلہ مجلو کی کہانی سنا رہا ہوں یہ کوئی ہیر رانجہ کا قصہ ہے نہیں خدا کی قصم یہ وہ تاریخ ہے جو لکھی خون سے گئی ہے سنائی آنسلوں سے جائے یہ وہ کہانی کے ساہی تھی آپ نے فرمایا سجاد مدینہ جا کے کربلا کا حال بتانا ہے اور پلٹ کے چننے لگے خیمے سے آواز آئی تمہیں تمہاری ماں کا آواز تھا حسین رکھ جاؤ مڑ کے دیکھا تو ام رباب کی بود میں حضرت سکینہ تھی فرمانے لگی سکینہ بے ہوش ہے کم سے کم آخری ملاقات تو بیٹی سے کر کے جاؤ فرمایا میری سکینہ کب سے بے ہوش ہے کہا جاتے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی اوہ یار عجیب پیار ہوتا ہے بیٹیوں کب سے کبھی پردیس جاؤ آدھی رات کو آؤ تو آ کے دیکھنا خدا کی قسم سب سے ہو جاتے لیکن بیٹیاں جاگتی رہتی ہیں انتظار کرتی ہیں بابا کب آئیں گے عجیب رشتہ ہوتا ہے بیٹی کا باب سے اللہ اکبر تم بھی پردیس جاتے ہو ہم بھی پردیس نکلتے ہیں تو بیٹیاں پیر پکڑ کے کہتی ہیں با کب آنا ہے ایسا لگتا ہے جسے زمین تنگ ہو گئی ہو اوہ یار مشکل ہوتا ہے بیٹیوں کو سمجھا کے نکلنا پھر میرا حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے کبھی واپس نہ پلٹنے کے لیے جا رہا ہے اللہ اکبر میرے امام نے بیٹی کو گود میں لیا ہے سینے سے لگایا ہے لیکن افاقہ نہیں ہوا ہے آخر میں حضرت زینب کی گود میں دیا دینے کے بعد کہا تھا زینب میری پیٹی بیدار ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہہ دینا اللہ اکبر اتنا کہہ کے چلو آپ اپنے سواری مرتجز پہ سوار ہوئے ہیں آپ نے اپنے سواری مرتجز پہ ایک بار ایڑ لگائی ہے گھوڑا نہیں چلا گئے کوئی بار لگائی ہے گھوڑا نہیں چلا گئے آپ نے پیارہ مرتبہ اپنے مرتجز کو ایڑ لگائی ہے لیکن مرتجز آگے نگی بلا ہے اب دیکھ تاریخ اکربلا کیا ہے جب نگی بلا میرے امام کے دل میں خیال آیا ہو سکتا کہ تین دن کا پیاس آگے ہمت چواب دے گئی ہو یہ سوچ کر کہ آپ نے اپنے سواری مرتجز پہ نکال آگے کہ دن مرتجز تیری مرضی ہے میں حسین ہوں کریر ابنے کریر ہوں کسی پہ زیادتی نگی کروں گا تجھے آزاد کرتا ہوں چاہے تو نہر فراج چلا جا چاہے تو شہر مدینہ چلا جا جہاں چاہے تین مرضی چاہے پیاس بچھا لے اس دن پہ زیادتی نگی کرے گا یہ کہہ کے زیم سے پیر پیچھا ہے گوڑوں کے آنکھ میں آشو آئے میں نکاہ اٹھائی کی کھولے میں زبانے ہائے سے کہا تھا یا اللہ اگر آج بھی مجھے زبان نہ مل سکی تو قیامت تک آنے والی میری نسل کو قریہ دانے دے گی آج میرے اللہ مجھے زبان عطا فرما دی اتنا اس کے کہنے کی دیر دی اللہ نے مرتجز کو زبان عطا فرما دی لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑا کیسے رہن سمتا ہے تو آپ تقریب فہم کے لیے ایک بات بتا دوں اگر اس آبے کہتے گھوڑے کو زبان نہ مل سکتی ہے تو پھر میرے حسین کے کھولے کو بھی زبان نہ مل سکتی ہے سوچو تو سوچی مرتجز کو زبان نہ ملی ہے اس نے رکھیا حسین کی طرف کہتے ہیں آقا حسین موکروں سے ایسی باتیں نہیں دی جاتی ہے اپنے موکروں کو یہ دانے نہیں دی جاتے ہیں مرے حسین نے فرمایا تھا مرتجز پر چلتا کیوں نہ ہوئی اس نے کہا تھا حسین میں کوئی پیاس سے نہیں دوا ہو میں تھکا نفی ہوں مجھے معلوم ہے درے گھر کا قصہ کیا ہے اے حسین میری پیاس ترے اکبر سے زیادہ تو نفی ہے میری پیاس ترے اسخر سے زیادہ تو نفی ہے مجھے بتاغے اکبر بھی پیاسا گیا ہے مجھے بتاغے ہو میں محمد پیاسے گئے ہیں کہ چلتا کیوں نہ ہوئی ہے اس نے کہتا حسین پلٹ کے درخت عیمے کی طرف پڑھ لو مرتجیز میرے باپ کو لے کے نہ جانا مرتجیز میرے باپ کو لے کے نہ جانا کچھو بھی گیا کہ باپ اس نہیں پلٹا گئے اے مرتجیز تھیر جا تھیر جا مجھے اپنے باپ سے بات کرنی گئے مرے خشین نے پیٹی کی طرف دیکھا فرمایا سقینہ کیا بات ہے کہتی باپا ذرا ایک بار بیچے اتر آئیے یار عجیب یار ہوتا گئے پیٹی کہا کہ تم نے وہ کہانی نہیں سنی کہ کسی شخص کا جنازہ نکلا تھا جنازہ نیتے کے لوگ بہے تھے جب نماز کی قیاری ہونے لگی تھی کسی نے سخت سے نکل کے کہا تھا کہ اس کا جنازے کی نماز نہیں ہونے دوں گا کہا کس لیے یہ کہا اس پر میرے دو تین لاکھ کا قرضہ ہے جب یہ بات کہی تھی تو چکلی بیٹے پیچھے ہن کرے تھے اس لیے کہ دو لاکھ دینے کی بات ہے جنازہ دھوپ میں رکھا گیا یہ بات چلتے چلتے گھر تو چلی گئی تھی اس کے گھر اس کی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی باپ کے جنازے میں کسی نے کہا کوئی شخص ہے جب ترے باپ کا جنازے کی نماز نہیں ہونے دے رہا ہے اوہ یار کتنا بیٹی نے سنا ہے اپنے دارہ لاکھ کے مکان کی چابی اٹھائی ہے وہاں دوڑی جہاں باپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا جانے کہ باپ باپ کے سرحانے آئی ہے چہرے سے کفن ہٹایا ہے مطح چون کے باپ کا کہا تھا وہ میرے باپ ہدا سنا ہونا اگر پیٹے تیرے ساتھ رہی تو کیا ہوا ابھی تیری پیٹی تو کو جود ہے میں دیتے ہی خود کو جنازے کی نماز نہیں ہونے دے گا اس کے باپ کے بیٹی نے کہا تھا کہا ہے وہ جو پیسے مان رہا ہے میرے باپ سے وہ آیا ہے کل کر گئے تھے کہا کیا بات ہے کہا اس پرنے والوں پر تین نام کا قرضہ تھا بچی نے باپ کا چہرہ دیکھا بارہ لاکھ کے مکان کچھا دی اس کے ہاتھ میں دے کے کہا تھا اگر تیرا قرضہ برانا ہو تو بتا دینا میں بچے بیچ دوں گی لیکن تیرا قرضہ دا کر کے اپنے باپ کے چلا لیکن نماز آدھنا اور تجھے کیا بتا بیٹی کا پیال کیا ہوتا ہے تجھے تو کھیل لگا نہ کسی کی بیٹی کو تلاک دینا تُو نے تماشا بنا دیا بیٹی کی زندگی کو اور خدا کی قسم باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے اتنا عظیم رشتہ ہے اگر بیٹی بہت دکھ میں ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے اور بیٹی بہت خوش ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے عجیب رشتہ کے باپ اور بیٹی کا بتا دوں اگر اجازت ہو تو ایک بات ہو ابھی تھکے تو نہیں اللہ سلامت رکھے تجھے بتاؤں بیٹی کیا ہے حضور کی شہزادی سیدہ فاطمت سہرا عمر شریف علی بیوانسی اچھے برس تھی ایک راستے سے گزر کے جا رہی کی ابو جہل بکواز کر رہا تھا اور میں بتانے لگا ہوں بیٹی میں کسی پیاری ہوتی ابو جہل بکواز کر رہا تھا حضور کے بارے میں حضرت فاطمت سہرا کے کانوں تک آواز آئی اور پانچ کی اچھے سال تھی بیٹا ہوتا تو ایک بار کان پر ڈال کے چلا جاتا ہے لیکن بیٹیاں کبھی باپ اور بھائی کی برائی برداشت نہیں کریں حضرت فاطمہ نے سن لیا کہ کیا بکواز کر رہے ہو اس نے حضور کے خلاف بولا آپ نے فرمایا میرا باپ سچا گھتی جھوٹا اس نے اتنا سنا اور آگے پڑھ کے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کے ایک تماشا لگایا اور خدا کی قسم سے کہا فاطمہ روتے ہوئے گھر آئی میرے حضور نے پیٹی کو روتے دیکھا کھٹنے رکھتے زمین پر پازو پھیلائے آنکھ میں آنس ہواے فرمایا میرے جگر کے پکڑے کجھے کس نے رولایا ہے کہا بابا ایسے ایسے بات کی میرے حضور نے تاریل پر یہ کبھی کسی کے لیے بدعا نہ بھی کی کبھی مصطفیٰ کو جلال نہیں آیا یہ تاریل کا پہلا باب تھا جب فاطمہ نے بتایا تھا کہ مجھے ایسے ایسے کہا میرے حضور نے پھلایا ابو سفیان کو کہا سلو آج تک میں نے کسی کے لیے بدعا نہ بھی کی اس نے میری بیپی کو رولایا ہے اس سے تم جا کے بعد کرتے ہو یا محمد خود جا کے آکت کرے پہلی مرتبہ جا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار میرے حضور نے فرمایا جاؤ اس سے تم پوچھتے ہو یا میں جا کے پوچھوں یہ پہلا باب ہے تاریل کا اور ایک بات اور ذہن نشین کرلیں یہ ابو سفیان ہے جنہوں نے غدیبیا تک حضور کا پیچھا کیا ہے کئی جنگوں میں حضور کے مقابلے میں آئے ہیں ان کے کتنے ساتھ دیتے ہیں ابو چہل ابو لہب اتبا سہبا یہ بڑے بڑے مکار تھے لیکن جانتے ہو ان سب میں صرف حضرت ابو سفیان کو ایمان کی دولت کسی کے زمن میں یہ لکھا گئے حضور نے فرمایا اللہ اکبر اتنی بات گئی ابو سفیان کے پاس حضرت فاطمہ کو زہرا گئی جب کہ اپنی بات بتائی نہ پہلے تو حضرت فاطمہ کو بلایا ابو سفیان حالتیں تو فرمے گئے لیکن کوئی رکھنا لیا گئے اٹھا گئے ابو چہل کے تروازے پہ گئے تروازہ کھٹ کھٹ آیا ابو چہل باہر نکلا آپ نے فرمایا پیٹی فاطمہ اس نے تماشا لگایا تھا اور اپنے ہاتھ سے تماشا اتنی بات کہی تھی نبی کی فاطمہ کا جواب سنو اتنی بات سنوے کے بعد کہتی ہے آپ سے ہم کیا کریں میرے باپ میں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے مات کرنا سکھایا ہے ہم مات کر سکتے ہیں اتنا سننا بات ابو سفیان آگے بڑے ہیں سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا ہے اپنے ہاتھ سے ابو چہل کے چہرے پر چھ سواجے لگائے ہیں اس کے بعد بات میں نسکراتی ہوئی آئی ہیں میرے حضور نے پیٹی کو ہستے ہوئے دیکھا گئے حضور پھر رو دیئے ہیں اس لیے کہ فاطمہ ہستے ہوئے ہیں فرمایا پیٹی بات دا گئے پورا قصہ سنایا ہے میرے نبی نے ندوبت والی چھوٹی پھیلا دی ہے اور کہتا ہے یاللہ آگے ابو سفیان ہے میری بیٹے کی عزت رکھ لی ہے قیامت کے دن کو ابو سفیان کی پھیلا آجتی فرما یار یہ رشتہ ہے بیٹی کا یہ ہوتی ہے بیٹی تجھے کیا پتا بیٹی ایک بار فاطمہ کو خوش کیا میرے مصطفیٰ نے چھولی پھیلا دی اور مصطفیٰ مانگے اور نہ ملے یہ تو ہوئی نہیں کتا اگر رات کو کہہ دے یاللہ عمر ابن قطاب دے دے تو صبح بعد میں ہوتی ہے عمر دو دو پہلے آجاتی کبھی رب نے ٹالی نہیں نہیں یہ بیٹی ہوتی ہے ساگی عجیب رشتہ ہے حضرت سیدہ سکینہ کہتی بابا ابھی نہ جائیے آپ نے فرمایا بیٹی وہی سے بتا دو کہنے لگی بابا اکبر گئے میں نے روکا نہ تھا اسغر گئے میں نے روکا نہیں تھا قاسم گئے میں نے روکا نہیں تھا آپ کبھی نہیں روکتی بس تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹی کے پاس آ جائیے میرے حسین اپنی سواری سے نیچے اترے اوہ یار بیٹی کے پاس گئے دل میں کتنے خیال تھے کتنے ارمان تھے دل میں حسین چاہتے تھے آج دل بھر کے بیٹی سے پیار کروں یا اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے اس محفل میں آئے ہیں اللہ سب کو حسین کی سگینہ بھی بھرادتہ فرماتے ہیں اور صاحب کون یہ ہے چاہتے تھے گود میں اٹھاؤں گا کچھ دیر پیار کروں گا یوں بازو پھیلا دیئے میرے حسین نے آ میری شہزادی میرے سینے سے لگ جا اور بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے شاہی بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے جب کتنی بات کہی نہ میرے سینے سے لگ جا حضرت زینب نے ہاتھ جوڑے ہیں کہتی بابا صبح سے اکتر لاشیں اٹھائیے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کا پوجھ اٹھا کر کے بازو کو اب نہ تھکائیے میں بیٹی ہوں بابا میں آپ کو اپنا پوجھ اٹھانے کے نہیں دوں گی اس کے بعد سیدہ سکینہ نے کہا تھا بابا اگر میں قدم چھوٹی نہ ہوتی تو یہ تکلیف بھی نہ دیتی کہا کون سی تکلیف کہا بابا ایسے رکو میں ہو جائی ہے جیسے لوگ نماز میں رکو کیا کرتے ہیں بیٹی کیا کروگی کہا بابا مجھے پیار کرنا ہو اللہ کو اکبر میرا حسین حالت رکو میں آیا ہے اور بیٹی نے ہوں گلے میں ہاتھ ہو کے بھار بنا کے ڈالا گئے تاب کے گلے میں ہار ڈالا پائے 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 پائ کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے کربلا جا رہے ہیں آج کئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے لیکن بابا تیری سکینہ موجود ہے کہ بابا یہ میں اتنا پیار پر کر رہی ہوں تو سننی جیئے یہ بچا یہ ہے کہ میں نے آپ کے ماتھے کو چھوما یہ میرا بوسا نہیں ہے یہ نانا مستقی کا بوسا ہے آپ کے دانے رکسار کو چھوما یہ میرا بوسا نہیں ہے بلکہ یہ بابا علی کا بوسا ہے بائیں رکسار کو چھوما ہے یہ بھی میرا بوسا نہیں ہے ماں فاطمہ تو سہرا کا بوسا ہے آپ کے لوگوں کو چوما ہے یہ میرا بوسا نہیں چاچا حسن کا بوسا ہے آپ کے قلعے کو چوما یہ میرا بوسا ہے اتنا سننے کے بعد حضرت سکینہ ٹھائر جاتی ہے حسین قرماتے ہیں سکینہ یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا یہ بتا تو نے سینہ کی چوما ہے سینہ کیا لیے چوما ہے اتنا سننا تھا عبادرت سکینہ کے سب کا بندر پنتا ہے آنکھ میں آنس ہوائے ہیں وہ کہ کہتی بابا یہ نہ پوچھئے برداشت نہ کر سکوگے برداشت نہ کر پاؤگے کام کتا بیٹی میں نے کلتا لاشو اگائی ہیں ابھی سبر کتا مانا چھوڑا ہے آخر یہ کنسی بات ہے جس کے فارے میں کہتی برداشت نہ کر سکوگے کام بابا اگر کر سکتے ہو برداشت تو سنو کام کابا بابا سنئے میں نے ماتو کو چونہ نانا مصطفیٰ کا بوسا تھا دانے مفتحار کو چونہ بابا علی کا بوسا تھا بائیں رسال کے چھونا یہ حد امہ فاطمہ کا بوسا تھا آج کے لبے کو چھونا چاچا حسن کا بوسا تھا آج کے گلے کو چھونا یہ میرا بوسا تھا اور رہ گئی بابا سینے کی بابا جو سینہ چھونا ہے یہ کسی اور کا بوسا نہیں تھی بلکہ آج کی وہ بیوار بیٹی جب تدینے میں رہ گئی تھی یہ سغرہ کا بوسا لیا ہے کہا پیٹے اس کا بوسا تھی کہا باجی میں رات کو سوئی تھی آج کے آج کی سغرہ آئی تھی اس نے آ کر کے کہا تھا بہن سن جب شام کا وقت ہوگا بابا گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیں گے یاد سکینہ واپس نہیں آئے گے کل پہ آکے میدان میں میرے بابا بیلے ہوگے کل تل مینے والا نہ ہوگا سب کے پدلے دل پیار کرے گی سکینہ اپنی سغرہ کو مت بھون جانا اپنی سغرہ کو مت بھون جانا کا بہن بتا تو صحیح کی سینے پہ پیار کس لیے اگر چاہتی کوئی اور جگہ بتا دیتی یہ سینہ کیوں کا میری بہن نے کہا تھا سکینہ تجھے کیا بتاؤں بابا بی شہادت کے بعد ان کی آج پر یزیدی کھولے تو رہیں گے میرے بابا وہ سینہ جو نانا کے سینے سے مگا رہتا تھا وہ سینہ جسے علی چھوٹے رہے ہیں وہ سینہ جسے فاطمہ چھوٹی رہی ہیں جب اس نے کھولے تو رہیں گے تو چھوڑنے والی فاطمہ لگی ہوں گی چھوڑنے والی علی لگی ہوں گے جب چھوڑا میدان میں جائیں تو چھوڑنے سے سہرہ کی طرف سے تھندک کا احساس ہو جانا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت خود اللہ اکبر یہ کربلا کی تاریخ ہے ساگیب میرے حسین میں سیدہ زینب کی گود مہدرت سکینہ کو دیا اور دینے کے بعد کربلا کے میدان کی طرف پڑھے یہ قصہِ لقی فرینہ تمام ہے جو کچھ بیعہ ہوا یہاں اب بھائی نہیں یہ گھنٹہ بہت زیادہ ہو جائے نہیں اللہ سلامت رکھے آپ کوئی پیچھے سے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے پیچھے سے نعرہ لگا دے کوئی کھڑا ہو جائے نوجبان پیچھے دے کوئی نوجبان کھڑا ہو جائے جواب دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے خدا کرے آپ کی پیٹیوں کے مقدر اچھے ہو اور یار میرے حسین سوار ہوئے سواری پہ سکینہ کو حضرت زینب کی گود میں دیا اور جب گود میں دیا فرمانے لگے زینب میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا جب جانے لگے سکینہ نے ایک آواز اور دی کہ بابا جا تو رہو ایک بات بتاتے جاؤ توجہ ہے نا آپ کی کہ جا تو رکھے وہ ایک بات بتاتے جاؤ کا کونسی بات کا بابا یہ بتاؤ یتیم کی سے کہتے بابا یتیم کی سے کہتے ہیں میرے حسین نے ایک بار پھر بیٹی کماتا چومہ چوم کے کہنے لگی میرے سکینہ تجھے اس بات کا خیال کیسے آ گیا آپ کہتے ہیں صبح سے جب میں کسی بھی خیم میں جاتی ہوں تو یہی کہا جاتا ہے آج سکینہ یتیم ہو جائے گی کہ بابا یتیم کی سے کہتے ہیں حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کہ کہا تباب بیٹی جن کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں اتنا سنا حضرت سکینہ پر سکتا تھا اور بات بڑی لمبی ایسا کہ باب سوار ہوئے جب جانے لگے کبھی تم نے دیکھا ہوگا جو پردیس میں جاتے ہو جو باہر رہتے ہیں انڈیا کے باہر ہیں اسے ہر ہندوستانی پیارا لگتا ہے جو صوبے سے باہر ہوتے ہیں اس کو ہر جھار کھنٹ کا آدمی پیارا لگے گا جو زلے کے باہر ہوں گے اسے اپنے زلے کا ہر آدمی اچھا لگتا ہے جو اپنے گاؤں سے باہر ہوتا ہے اسے اپنے گاؤں کا آدمی اچھا لگتا ہے حسین جب کرولہ کے میدان میں جانے لگے خیال آیا حسین ایک بار تو مصطفیٰ کا مدینہ دیکھے وہاں کھڑے ہوگے اور اُدھر دیکھا جو راستہ مدینہ جا رہا تھا ابھی کھڑے تھے کہ گرد و غبار ہوتا نظر آئے دیکھا کوئی سوار آ رہا تھا خیال آیا ہو سکتا حسین یہ کوئی نانا کے مدینہ سے آ رہا توجہ ہے نا کہ لگتا کہ یہ کوئی مدینہ سے آ رہا ہوگا ٹھہر گئے سوار آیا سواری سے اُترا کبھی مقتل جاتا ہے کبھی خیمے جاتا ہے کبھی مقتل جاتا ہے کبھی خیمے جاتا ہے میرے حسین نے فرمایا کون ہے کا ایک پیغام لائیا کس سے ملنا ہے کا حسین سے آپ نے فرمایا کبھی دیکھا ہے حسین کو اس نے کبھی ہاں تین سال پہلے دیکھا تھا کہنے لگے پھر کیا دیکھ رہا ہے کہ حسین مظر نہیں آ رہا اور بات کس سے کر رہا ہے حسین سے آپ نے فرمایا آ تجھے حسین بتا جاتا کہ بتائیے جیسی اتنی بات کہی نا تو آپ نے فرمایا کام کیا گئے اس نے کہا حسین کی بیٹی کا پیغام لائیا آپ نے فرمایا اللہ کیا پیغام ہے اس نے کہا کہ بیٹیوں کے پیغام مجنبیوں کو نہیں دیے جاتا بی بیٹی کا پیغام باپ کو دیا جاتا ہے آپ فرما تھے میں حسین ہوں اس نے پیرو سے لے کے اوپر تک دیکھا کہنے لگا نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے ہو کہا کس لیے کاجم میں چلا تھا آپ کی بیٹی نے تین نشانیاں بتائی تھی وہ تینوں نشانیاں آپ سے نہیں ملتی ہیں آپ نے فرمایا پتا کونسی نشانی ہے اس نے اپنی جیب سے نکالا اس میں لکھا تھا کہ سنیے حضرت سغرہ نے کہا ہے کہ میرے باپ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے باپ کے سارے بال کالے ہیں کہا حسین اگر آپ ہیں تو آپ کی تو سارے بال سفید ہو چکے ہیں یہ نشانی آپ سے نہیں ملتی آپ نے ہاتھ پکڑا اس کا اور وہاں لے کر کے گئے جہاں اکبر کلاشہ پڑا ہوا تھا فرمایا پہچان تغیزے کہا نہیں کہا یہ میری اٹھارہ سال کی کمائی علی اکبر ہے کہا جب یہ کربلا کے میدان میں گیا تھا تو میرے بال کالے تھے جب اس کی لاش پتہ کر گلایا ہوئی تو میرے بال سفید ہو چکے تھے اس نے کہا ٹھیک بات سمجھ گئی ہے کہ بال پیٹے کے تغم میں سفید ہو گئے ہیں کہا دوسری نشانی بھی تو نہیں ملتی آپ فرمایا دوسری نشانی کیا ہے کہا آپ کی پیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ ہمیشہ کپڑے سفید پہنا کرتے ہیں اور آپ کے کپڑوں کا رم تو سرخ ہے آپ نے ہاتھ پکڑا وہاں لے کرتے گئے جہاں پہ حضرت علی اصغر کی قبر موجود تھی اللہ اکبر کا یہ جانتا ہے قبر کس کی ہے تو کا مجھے نہیں پتا آپ فرما تھی یہ چھ ماہ کے اصغر کی قبر ہے راہیہ تجھے کیا بتاؤں مسافر تجھے کیا بتاؤں جب میں اصغر کو کربلا کے میدان میں لایا تھا میں نے یہ کہا تھا اے گھوٹ مانی کا پلا دو تو میں تمہیں حوزے دوسر کے چام پلاوں گا پچائے اس کے کے یہ جیتی پانی پلاتے ایک تیر میرے پچھے کے مارا دیا تجھے کیا بتائی ہوں کتنا جتنا بڑا تیر تھا میرے پیٹے کا قدس سے کم تھا میرے پیٹے سے زیادہ بزنی تو تیر تھا اللہ وقت برطرماتے میرا پیٹا تچھے ماہ کا یسی تیر قلے کے پار ہوا اور راہیہ میرے پیٹے کا خون تھا میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا میں نے چاہا آسمان کی طرف اچھالوں آباز آئی حسین خون ہماری طرف مت اچھال دینا ورنہ قیامت تک پانی نہیں برسائے گی پھر چاہا زمین پہ ڈالوں پھر زمین میں کہا کہ حسین یہ اصغر کا خون ہے جو جگر تیرے پاس ہے وہ میرے پاس مگی ہے کا نیچے مت آؤ دینا ورنہ قیامت تک ہریالی نہیں ہوگے گی کہا مسافر تجھے کیا بتاؤں میرے پیٹے کا خون تھا میں نے اپنے کپڑوں پہ مل لیا تھا کیسے پھال تھا پیٹے کا خون تھا کا کپڑے تو سفید ہی تھے لیکن اصغر کے خون سے صرف ہو گئے ہیں اس کے بعد کہا تھا اچھا دیسلی نشانی بتاؤں جب دیسلی نشانی کی باری آئی کہا کیا گئے کہا ذرا چل کے دکھائی ہے میرے حسین کچھ قدم چلے گئے لیکن قدم جیسی تک مگائے ہیں اس نے کہا نا ہوں کہ دیسلی نشانی بھی آپ سے نفی ملتی گئے کہا پتا میری بیٹی نے کیا لکھا گئے کہا اس نے لکھا گئے کہ میرے باپ جب چلتے گئے تو ان کی چال میں علی کے چل میں نظر آیا کرتے ہیں لیکن تم خود ان تھکے لگ رہے ہو آپ نے ہاتھ پڑا لائے غازی اپواز کے لاشے میں فرمایا جانتا یہ کس کا لاشا ہے کہا مجھے تو نہیں بتا فرمایا یہ میرے بھائی غازی اپواز کا لاشا ہے جب سے یہ شدید ہوا گئے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے اللہ 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 تینوں نشانیاں مل گئی ہیں اس کے بعد تھا اب پتا کیا خط لے کے آیا ہے اب جرا دلتھان کو سننا اس کے ہاتھ میں کٹھوی ہے اس میں کٹھوی کھولی ہے سب سے پہلے اس کے اندر جو نکلا گئے ایک چھوٹا کٹھوٹا نکلا گئے اس میں نکھا ہوا تھا یہ کٹھا میرے علی اصغر کے لیے ہے اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا کہا بابا اگر یہ چھوٹا ہو تو مجھے خط بھیج دینا میں دوسرا بنا دوں گی اور جب تین سریعت نہیں کھولی ہے اس میں اماما شریف ہی کٹھا نکلا گئے اس پہ لکھا ہوا تھا یہ اماما میرے بھائی علی اکبر کے لیے ہے اللہ وہاں پر یار عجیب رشتے ہوتے ہیں بھائی اور بہن کے کتنا پیارا رشتہ ہے اور تجھے کیا بتاؤں بھائی بہن کا پیار کیا ہوتا ہے تو نے چانہ کی کہاں گئے بہن کو ترے گھر پر عید آئی ہے تو نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں تو رکعہ کماز عطا کرنی ہے تو نے سوچا میری عید ہو گئی ہے اور یار سو ہوں پہنوں کی عید چاند دیکھے نقی ہو دیر ہے بلکہ پہنوں کی عید کچھ برا دیکھے ہوا کرتی ہے تو نے کپڑے پہن کے بیلے میں نکل جاتا گئے لیکن تجھے کیا بتا گئے جب پہن کے بچے کپڑے پہن دے گئے اور بار بار کہتے گئے ماں دونے کپڑے نقی پہنے گئے تو تبھی میرے بچوں میں پہن ہوں گی ابھی میرا بھائی نہیں آیا ہے جب بھائی آئے گا تب پہنوں گی جب باب آئے گا تب پہنوں گی اور یار یہ بہنے گا بھائی یہ ستیار ہوتا ہے اگر اپنے اپنے گھر کی ہو چکی ہیں تو دو رکعہ کننے کے بعد پہلے پہن کے دروازے پہ چلے جایا کرو پہلے اسے سلام کر لیا کرو وہ خدا کی قصر کا کی جنگلوں میں جانے سے کوئی ثواب نہ ملے گا دو ملت کے لیے پہن کے دروازے پہ چلا جا اگر پہنے مشکلائے گی در مدینے والا مصطفہ مشکلائے گا باب آبا باب آبا نعرے پپی نعرے رسالہ فائزان شہید عظم یاد خسین کانفرنٹ باب آبا باب مجھے کیا پتا بہتا ہے جب یہ قبرہ چلنے لگا تھا مدینے سے تو حضرت سغرا کے دو سواب تھے بتا دوں کیا تھے دو سواب تھے آپ کی ایک خواہشتی یا تو مجھے بھی لے کے چلا جائے ورنہ میرے اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیا جا ہمارے گھروں کا اصول یہ ہوتا ہے اگر تین بھائی اور تین بہنیں ہوں تو اپنے اپنے حصے کے بھائی بات لیتے یہ ہے کہ نہیں ہوتا کہ نہیں سغرا کے حصے میں علی اکبر تھے اور سکینہ کے حصے حضرت سغرا کے حصے میں علی اکبر تھے اور سکینہ کے حصے میں علی اکبر تھے یہ بٹوارہ بھی ہوا تھا لیکن ساگر جب بچیاں بھائی چھوٹے ہوتے ہیں تو بچوں کو ماں بن کے پالا کرتی اگر بہن وڑی ہونا کبھی زندگی میں موٹھا کے بات نہ کر تجھے تو ہوش بھی نہیں ہے جب ماں کام میں رہتی تھی تجھے ماں بن کے ہمیشہ سینے سے لگا کرتی تھی اور تُو رویا تو اس نے اپنی نیت قربان کر کے کبھی اس چوک کبھی اس چوک تجھے کہاں کہاں نہ لے کے گھونی کبھی دیکھا کرو بہنوں کو بھائیوں سے پیار کرتے ہوئے تو اپنی زندگی سوچ لیا کرو ہماری بہن میں بھی ہمیں یہ عزت دی ہوگی تو دو باتیں تھی یا تو مجھے بھی لے کے جایا جائے اور یا پھر اسغر کو چھوڑ کے جایا جائے میرے حسین میں علی اسغر کو بودھ میں لیا ہو اور تیاری رہی جانے کے حضرت سغر آئیں غور سے سننا میری بات حضرت سغر آئیں آنے کے بعد علی اسغر کے کان میں کچھ کہا حالانکہ عمر چھے مہینے سے بھی کم سمت لیکن کان میں کچھ کہا اچانک علی اسغر نے پلٹی ماری پہن کی گود میں اور گود میں لے کے کھڑی ہو گئی کہنے لگی میرا بھائی اب میرے پاس ہے یا تو اسے چھوڑ کے جاؤ یا مجھے بھی لے کے جاؤ میرے حسین پیٹی کے پاس آئے اور بیٹے کے کان میں کچھ کہا پھر علی اسغر نے پلٹی ماری باپ کے گود میں فرمانے لگی اببا جی آپ نے کیا کہا اسغر سے ایسا جو میری گود سے چلا گیا آپ نے فرمایا بیٹی تم نے کیا کہا تھا جو میری گود سے چلا گیا تھا اب بتانے لگاوں بہن کیا ہوتی ہے جب اتنی بات کا یا درد سغرہ کہنے لگی میں نے کہا تا سنو اگر حسین کی بہن زینب حسین کے ساتھ جا سکتی ہے تو پھر اسغر کی بہن سغرا اسغر کے ساتھ کونی جا سکتی ہے حسین اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتے میرا اسغر اپنی بہن کو کیسے چھوڑ سکتا ہے کہا اتنی بات کہی تھی اسغر قود کے بہن کی گود میں کہنا لگی بابا پھر آپ نے کیا کہا میرے حسین نے فرمایا بیٹی میں نے کان میں کہا تھا اسغر بہن کی گود میں آیا تیری مرضی لیکن بتا اگر کربلا میں رب نے چھ مہینے کے بیٹے کی قربانی مانگلی تو حسین کیا کرے گا کہ اتنی بات کہی تھی اسغر پہن کی گود سے بابا گود میں آگئے تھے وہ یار علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک پچھا جہاں دیکھو وہی شہر خدا معلوم ہوتا ہے جہاں دیکھو وہی شہر خدا معلوم ہوتا ہے ہاں ساغیب آپ میدان کرولا میں ہیں اس نے بولا کہ یہ امام علی اکبر کے لیے کہ بابا اگر کبھی علی اکبر کا نکاح کریں اور قسمت سے بہن وہاں نہ ہو تو یہ میری طرف سے ہاں میرے بھائی کس طرف پہ باہر دیا جائے میں نہ سہی کم سے کم یا ماما ہی ہوگا اللہ کو اگر یکبر حسین نے پڑا ایک کلے رہن کو آنے لگا اس کے بعد کہا کر آئی میری بیٹی کا خط سنا دے جب خط سنانا شروع کیا اللہ کو اپر کون سنے گا کون سنائے گا ان کی تحریر تو کون جانے کیا تربتہ ساگی تاریخ کربلا لکھنے کے لیے کسی میں جیدر ہے نہ بیان کرنے کے لیے کسی میں جنورت ہے کسی نے تنم ہٹاتے ہٹاتے لکھا ہے ہم بھی پچھتے بچھاتے بولا کرتے ہیں ہماری اوقات ہاں اس درد کے بیان کرسکے ساکر جب وہ خط آیا گیا ہے آپ دیکھ کے آئینا اپنے خیلوں کی طرف خط پر جس گنایا ہے خاندان مدیفت کی شہزادیوں کی آنے بلد ہوئی ہی رونا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد یہ خطر آمامہ دیکھے علی اکبر کے جسم کے باز گئے اور جا کے کہا تھا علی اکبر آج تبھی صغرہ کا خط آ گیا ہے اکبر صغرہ نے کہا تھا باعدہ کر کے رہے دینے نے کیوں نہیں آئے اتنا کہنے کی دیر تھی حضرت علی اکبر کا لاشا ماتبہ زمین سبود گیا آباز آئی بابا تمہیں تو رو پرکا ہے ابھی اجازت دے کے دکھا دو یہ بائیس آزار کیا ہے کربلا کیا ہے کربلا سنے کے شام تک نہ کوئی حزید راقی دے گا نہ کوئی حزیدی زندہ رہ سکتا ہے اجازت کی دیر ہے خدا دی کسر جب یہ شام دے کی تھی تم دنیا نے کھا تھا اللہ اللہ بیت کو تس نے مسیحہ کر دیا یہ پہ لوگ چکت کے بھی زندہ تھے چکت کے بھی راقی ہے یہ بھرانہ ہے جس نے سن کچھ لٹا کے بھی سمانے پرکڑا تو بھر پہ جھتا ہے بابا 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 وہ پرکڑ وہے پرکڑا کے میدانے گئے اللہ اللہ پر سجدے میں سر رکھا آخر میں میرے بیتین میں جب سجدے میں سر رکھا لوکے کہتے ہیں یا اکبر دیا میں رائز میں تھا اسگر دیا میں راضی رہا او نہ محمد دیئے یا اکبر دیا میں راضی رہا پر آواز آتی ہے یا ایت ہاں نفس اگرنا ارجعی انا رب کی راضیتا مردی تدقلی تی عبادی تدقلی جنتی اس کی جلدت پر علی شہرِ خدا پہ ناز ہے اس نباسے پر محمد مصطفیٰ پہ ناز ہے سجدے تو سبلے کیے اس کامیان ناز ہے اس نے کو سجدہ کیا جس پر خدا کو بھر پرزد ہے اللہ اللہ بر تاریخِ کلاہ شہادتِ امام تو مکمل ہو جاتی ہے لیکن اس آزد شہادتِ تاریخِ کربالہ مکمل ہوئی ہے لیکن ابھی امتحان کا وقت مکمل نہیں ہوگی کربالہ سے جب یہ کافلہ چلا دمشنے کی طرف دمشنے سے پھر کربالہ کربالہ سے پھر مدینہ جب آیا جانتے ہو بساطنی بات بتا کے اب بھائی کو ایک پریشن نہ دینا وقت بھی کافی ہو چکا گئے اور آپ کو ابھی اور بھی بیانی سنسے کھانا اتنا کھاؤ جتنا حضم ہو جائے اللہ زندگی دے گا تو پھر حسین حسین کے دیت آئے ہوئے اور آپ پہ صرف دور کرلو میں بتانے لگا یہ جو سفر کربالہ سے کیا گیا ہے جانتے ہو یہ تیرہ محرم کو پاتلا چاہتا کتنے محرم کو سارے بولے کتنے تیرہ محرم کو اور جب مدینہ پہنچا تھا تو ستائیس رمضان کتنی تھی ستائیس رمضان سارے آٹھ سے سارے آٹھ سے لے کر نو مہینے کا سپر اور جب مادخین نے اس سفر کی لمبائی نہ پینا تو اس کی لمبائی نکلی چھپن سو میل کتنی چھپن سو میل کلومیٹر نہیں چھپن سو میل کلومیٹر کتنا بنا ان علماء سے کنچی جیسے جیسے سیدوں نے سفر کیا اس کی مسافت چھپن سو میل کی لیکن جانتے ہو سیدہ زینب اور نبی کے خربانوں نے یہ پیتر سفر کیا گئے چل کے بھی آئے میں قرآن پڑھتے بھی اس پوریسے اس پورے سفر میں حضرت سیدہ زینب پر کردار دیکھئے آپ نے نو مہینے سفر کیا پیتر سفر کیا چھپن سو میل سفر کیا اور جانتے ہو آپ نے پورے سفر میں بہتر قرآن مکمل کمیل کتنے بہتر قرآن مکمل کیے تھے بچا کے کوپے سے عابد کو لے لیا پہنچی مستقع کے نظار پہ قرآن پڑھنا شروع کیا اس آیت کریمہ پہ پوچی اللہ دینا اذا اصابت مصیبہ قالو انا للہ وانا اذا ایراج مصطفیٰ کی پہلے عبر ہلی حضرت قصہ نے ہاں لکھ کہا زینب بس کر مصطفیٰ کی قبر ہم نے لکھ لئی ہے اللہ بہتر اتنا کہا حضور نے فرمایا زینب کربلا سے آرہی وہ پتا ہے کیا کر کے آئی زینب نے کہا حضور بیٹے لٹا کے آئی وہ امت بچا چاہ بچا کے قفے سے آدھت کے لے کے آئی ہے کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو چھوچر سلام کر سلام کر امامت بچا چاہ چاہ گئے وہ بچنی سادری خوش لبری سبر کرنے سنارے لگاتا رکھے گا اور کوئی جنت ہوتا جائے گا جنت ہوتا جائے گا بس جو ہوئے اخلاق فرمائے ربے زندگی نے ساتھ پھر کی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی لگی پھر ملیں گے مساسب تم بھی کسی موڑ پر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا کش رسول اللہ لطمہ علینا اندل بلاغ 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 بلاغ